آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ملک کے بارے میں بتائیں گے جس کی ایکانومی دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی ہے ہم جس ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس ملک کا نام ہے انڈیا انڈیا یعنی بہارت جو آج کے ٹائم میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنے والا ملک ہے ماہرین کے حساب سے دو ہزار تیس تک انڈیا ایکانومی جاپان سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور یہ سب ممکن ہوگا انڈیا میں بننے والے میگا پروجیکٹ سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چار ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے جو انڈیا کی قسمت کو بدل کر رکھیں گے نمبر ون نیو پامپن بریجڈ یہ بریجڈ انڈیا کی ریاست تامل نادو میں ہے اور اس بریج کو سب سے پہلے انگریزوں کے دور میں انیس سو چودہ میں بنایا گیا یہ بریج انڈیا کا سب سے بڑا سمدری بریج تھا لیکن دو ہزار انیس میں اس پل کا کچھ ہی ساٹھ پوٹ گیا جس کے بعد تین مہینوں تک اس بریج کو بد کرنا پڑا پھر یہ ریپیرنگ کے بعد اس کو کھول دیا گیا دو ہزار انیس میں ہی انڈین گورنمنٹ نے یہاں پہ ایک نئے پل بنانے کا اعلان کیا اس پل کا ستر فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور دو ہزار تیس میں ہی اس پل کو کھولنے کا امکان بھی تھا اور اس بریج کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بریج انڈیا کا پہلا ورٹیکر لفٹر بریج ہوگا یعنی اس بریج کے نیچے سے جب بھی کوئی بڑی کشتی یا بیری جہاز گزرے گا تو یہ بریج اوپر ہو جائے گا اور ٹرین کے آنے پر بھی یہ واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا اس پل کی لمبائی تقریباً دو کلومیٹر ہوگی دنیا میں تیل آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور اس کی قیمتوں میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس سے ملک میں مہنگائی کا خطرہ بھی بڑھتا ہے اور کرائسز بھی آ جاتے ہیں انڈیا نے تیل کا متبادل بھی سوچنا شروع کر دیا ہے جی ہاں انڈیا میں سولہ ایفنول پلانڈ لگائے گئے ہیں جس سے ہر سال کافی بڑی تعداد میں فیول پیدا ہوگا اور یہ انڈیا کے لیے بہت فیدہ مند ثابت ہونے والا ہے چئر لفٹ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے اگر اس چئر لفٹ کی سواری سمندر کی اوپر سے ہو جائے تو اس کا نظارہ ہی الگ ہوگا ایک ایسے پروجیکٹ پر انڈیا میں کام ہو رہا ہے جو اس کی قسمت کو بدل کے رکھ دے گا اس پروجیکٹ کی لمبائی پانچ کلومیٹر تک ہے جہاں اس سفر کو تیہ کرنے میں دو گھنٹے لگتے ہیں وہاں چئر لفٹ سے صرف پانچ منٹ لگیں گے اس چئر لفٹ کے روڈ پر یارہ ٹاور بنائے جائیں گے اور اس میں مختلف کیبنز بھی بنائے جائیں گے اس لفٹ کے ٹکٹ کی قیمت پانچ سو روپے ہوگی اور بیرونے ملک سے آنے والے وزڈرز کے لیے یہ دگنی پرائز ہوگی یہ پروجیکٹ انڈین گورنمنٹ کو ہر سال چار سو کروڑ تک ریونیو جنریٹ کر کے دے گا نمبر پور ممبائی ٹو دبائی ٹرین پروجیکٹ اس منصوبے کے ذریعے ممبائی سے دبائی تک سمندر کے اندر ایک ٹرین چلائی جائے گی جس سے دونوں والد کو بہت فیدہ ہوگا اس ٹرین کی رفتار پانچ سو سے چھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اور ممبائی سے دبائی صرف دو گھنٹے کی مسافت ہوگی اگر آپ مزید اس منصوبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میں الگ سے ایک میڈیو اس منصوبے کے بارے میں بنائی گئی ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے اب وہاں جا کے اس پروجیکٹ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ہمارے چیل کو سببکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ